جی تو ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آسٹریلین ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی جس طرح سے آج کا کھیل ہمیں دیکھنے کو ملا شروع میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آج کا میچ ہارے گی بضاہد نظر آ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہے لیکن پاکستانیوں کے جتنے بھی خواب تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گیا جی تارک صاحب کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے سانی ٹیم جو پہنچا دیا جیسے بھی یہ کھیل ہار جیسا ہوتا ہے اس پر کوئی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں شاہینوں نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا سٹارٹنگ میں یہ دیکھیں بڑی بڑی ٹیم میں باہر ہو گئی افریقہ جیسے ٹیم باہر ہو گئی انڈیا جیسے ٹیم باہر ہو گئی اور پاکستان سیمی فینل پہنچنے میں کامیاب ہوئی یہ ہوتا رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تو اس میں یہ دیکھیں مسٹیک سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اب سٹارٹنگ میں تو اچھی اننگز کھیل رہے تھے اور اس میں یہ دیکھیں کہ فخر زمان بھی زبردست اننگز کھیلی اچھی امدہ پرفارمیس کا مظہرہ کیا تو آخر میں جب سترہ اشیرہ تین ورس کے بعد جو ڈاڈ بول ہوئی تھی اس میں تھوڑا کنفیون کا شکار ہوئی اگر وہ دو تین دو ور ہمارے اگر اس میں ہمارے بائیس سے پچیس رنز آ جاتے جو کومنس نے آور کروایا بلکل بلکل اس میں یہ دیکھیں کہ دس سے پندرہ رنز ہمارے کام ہوئے ہیں اگر ایک سو نبے رنز ایک سو پچانوے رنز ہوتا تو می بھی یہ میچ ہمارے حق میں ہو جاتا لیکن اس کے بعد چلو بھی رنز اچھا پاکستان نے اچھا کر لیا ٹارگٹ بڑا زبردست کیا ون سیونٹی سیون لیکن اس کے بعد پاکستان نے اسٹیلیا کو اپنی شکنجے میں لے لیا تھا لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جب سپن بول نہیں چڑھ رہی تو آپ کا حق بنا ہے اب سپن کو چھوڑے فاسٹ لگائے اور اس کے بعد شاہن شاہ فرید کو پہلے لائیں جب یہ دیکھیں کہ حسن علی نہیں چڑھ رہا ہے حسن علی کے جان پر شاہن شاہ فریدی لگائیں جب اٹھارا گینوں کا سکور رہتا تھا اٹھارا گینیں باقی تھی تو اس میں آپ شاہن شاہ فریدی کو لگائیں کہ شاہن شاہ فریدی پریشر میں لائے گا اور اس میں کچھ رنز بچائے گا اور ساتھ حسن علی کو بعد میں لیں حسن علی کی امدہ پرفارمنس نہیں ہے وہ انڈر پریشر میں آرہی دی ملکل تاری صاحب میں نے حسن علی کو آج کے میچ میں میں نے پہلے بھی تفسرہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں اور میں نے کہا تھا کہ حسن علی کی پورے ورلڈ کپ میں کوئی اچھی اور خاص پرفارمنس ہے ہی نہیں اور اسے ٹیم میں آج کے میچ میں بلکل ہی نہیں کھلانا چاہیے تھا چواریسٹ کور کھائے ہیں انہوں نے اور انہیں سمجھ نہیں آرہی مجھے تو لگی نہیں رہا تھا کہ ان کے اندر اتنا کونفیڈنس ہی نہیں نظر آرہا تھا اتنا کونفیڈنس کے ساتھ بول کرتا ہے تو بلکل ہی بہت ہی جی بلکل اتک صاحب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اچھے چپ ڈینجیس بیٹسمن کوڈ کیا اور فنچ کوڈ کیا میکسیول کوڈ کیا اور اس کے بعد وارنر کوڈ کیا اس کے بعد میتھو ویڈ اوٹ ہو رہا ہے بھائی وہ اس کے آپ نے آسانی کیچ اس نے چھوڑ دیا بلکل ایسے بات ہے اب وہ آپ نے کیچ چھوڑ دیا تو میچ آپ کے بعد آج سے چھوڑ کیا کیچ اگر وہ کار لیتے تو دو تین چھکے تو نہیں جڑنے تھے اب وہ کریس پر مجود ہے جو بیٹسمن کریس پر مجود ہوتا ہے ناٹ اوٹ ہوتا ہے اور اچھے رنز بناتا ہے تو دیفنیٹلی وہ زبردست ایننگز کھلنے کا وہ پابند ہوتا ہے اور اس کے بھی یہ دیکھیں اگر وہ اوٹ ہو جاتا ہے نیو بیٹسمن آنے والا اس کو نیو بال کو سمجھنے اور کریس میں لگنے کے لئے تین سے چار بولیں درکار ہوتی ہے سمجھنے میں اور جب سے وہ نیو بیٹسمن آئے گا تین چار پانچ بولوں کو سمجھے گا تو اس میں ہمارا میچ ہمارے حق میں آ جانا تھا لیکن حسن علی کا کیا ہے چھوڑنا یہ مارا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد جب چھائن شاہ افریدی لاسٹ اوور کرانے کے لئے ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بیک پر کھیل رہا ہے اس کو آف پر بول کر رہا ہے اب یہ دیکھیں وہ دو پیلت چھکا جڑا لیکس ٹرم پر بیک سیٹ پر کھیلا اب دوسرا چھکا بھی بیک پر کھیل رہا ہے اب جو بیٹسمن آگے جا رہا ہے تو آپ اس کو لیکس ٹرم پر نہ دیں اس کو آف سرنڈ پر کھیلیں تاکہ وہ بول میس ہو کے ریزمان جے پاس گئے بیٹسمن نے پہلے دو تین بولیں وہیں پر کییا بیٹسمن نے کیا کیا یہ کیا کہ جو فکر زمان چھکے مار رہا تھا اور اس کے بعد چھئی انگز کھیل رہا تھا اس نے سلو دی ڈیلیوری دی وہاں پہ ایک سلو بھی نہیں شاہن شاہر فریدی مین ٹاپ بولر ہے آپ کو چاہیے کہ وہ سلو دی ڈیلیوری دیں جب سلو ڈیلیوری پہنگے گا ہو سکتا ہے کہ مس بول ہو جائے آپ فاسٹ پہ فاسٹ کر رہے ہو تو بلکل یہ سیلو چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ وکیڈ نکال لیں لیکن وکیڈ نکالنا وہاں پہ ایمپورٹنٹ بات یہی بات ہے موٹیویشن کی بات ہے موٹیویشن آپ کی یہ دیکھیں کہ بول آرہی ہے فاسٹ اور بیٹسمن بھی فاسٹ کھلنے کے موڈ میں آپ وہاں پہ سپن بول کریں سپن بول اور اس کے بعد سلو ڈیلیوری دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے اور اس کے بعد تاریخ صوروح سے جس طرح سے ارسٹریلین ٹیم کے بیٹسمن انہوں نے بیٹنگ کیا وارنر جو ہیں جس طرح سے اپنی ٹیم کو لے کر چلے ہیں آؤٹسٹینڈنگ پرومنس تھی پاکسانی ٹیم کو نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ ہم کس طرح کی بولنگ کروائیں جس طرح سے وہ ایک اور میں باؤنڈری مار رہے ہیں اور ساتھ چار پہلی بول پہ چوکا چکا اور پھر چار بولوں پہ رنز لے کر اپنا رن ریٹ پاکسانی ٹیم کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی سٹریٹیجی بناتے ہیں جس سے وہ رنز جو ہے وہ کم سے کم سکور کو لے کریں جی بالکل اتیس صاحب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اب یہ دیکھیں پہلے وہ ایک بونٹی لگا رہے ہیں ہر اوور میں ایک چوکا چکا وہ مار رہے ہیں بہ آسانی کے ساتھ مار رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ بھی آپ ان کے انڈر پریشن ملا ہے انہوں نے پاکستان انہوں نے بولر نے کیا کیا وکی لینے کی کوشش میں آگیا جب وکی لینے میں کوشش میں آگیا انہوں نے چکے مارنے شروع کر دیا بھائی آپ وکیٹ کیوں لے رہے ہو پانچ کھلاڑی اوٹ ہو گئے آپ انڈر پریشن دارڈ بول کرو جب ڈارڈ بول کریں گے صاحب زیارے بولی تھوڑی آجیں کہ رنز زیادہ ہو جائے گا یہ پاکستان نے کہ ہم ان کو آل آؤٹ کر دیں آل آؤٹ ایسا نہیں ہوتا بیٹس میں نے بھائی وہ میڈل اڈر بیٹس میں نے میٹھو ویڈ ویڈ کی پر ڈینجیس بیٹس میں نے پریویس سریز میں دیکھے ورلڈ کب میں دیکھے زبردست اس کی پرفارمیس ہیں وہ زبردست ہیٹلیر ہیں بیٹس میں آپ اس کو ڈارڈ بول کروائیں اس کو پریشن ملا ہے اور وہ فیلڈنگ کریں فاکس کریں لیکن ان کو ویکن لینیم میں آگے ویکن لینیم میں یہی ہوا کہ میں چاہتے ہیں لیکن نہیں کھیل ہار جیت کا حصہ حتیق صاحب انشاءاللہ نیکس ہے ہم ان کو تمام کھیلانوں کو کریڈٹ دیں گے ہم سعید اجمل کا بدلہ لیں گے دو ہزار پہلے کے بھی ورلڈ کب میں پچھلا ورلڈ کب جو تھا سعید اجمل کو تین چکے مارے تھے ہسی نے ہم نے بڑا اچھا تارگٹ دیا تھا سیچویشن یہ تھی کہ پہلے وہ لاس آور تھا اور آج انہوں نے ایک آور پہلے ہی میچ جو ہے وہ فینش کر دیا خیر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان چودہ کو فائنل میچ ہوگا وہ پاکسانی وقت مطابق شام سات بجے کھیلا جائے گا تو بیسٹ ویشیز ہیں میری جو بھی ٹیم جیتے گی خیر اچھی ویشیز جو تھی وہ تو پاکسانی ٹیم کے ساتھ ہی ہار جیت جو ہے وہ گیم کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ہارنا وہ قابل کھبول نہیں ہے بالکل یہ تاریخ صاحب انڈ پہ آپ کو میسیج دینا چاہیں گے پاکسانی پبلیک کو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو گزر گیا گزر گیا بس آپ فیوچر کے سوچیں اور اس کے لئے ہم بیسٹ آف لگ کہیں گے ٹیم کو ان کو کریڈر دیں گے تمام کلانوں کو بازی لگی جان کی بازی لگا دی ہے اسٹیلیا جیسی ٹیم کو ٹف ٹائم دیا پاکستان یہ نہیں ہے کہ آسان عریف دیا اچھا ٹارگیٹ دیا وان سیونٹی سیونٹی اوورس میں زبردست عریف ہے بھائی یہ ہم یہ لیکن یہ ہے کہ تھوڑی مسٹیک تھی پاکستان کی لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس ٹیم تو میری بیسٹ ویشز پاکستان کے نیکس انشاءاللہ تو شاید ہم فائنل تک پہنچ جاتے تو ناظرین پروگرام کا پروگرام کا ہم کرتے ہیں بے استطاع ملتے ہیں انشاءاللہ فائنل نیکس میں پھر سے آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ